سبے میں اور یہ صرف ایلیمنٹری سیکنڈری ایڈوکیشن کے ساتھ آنے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے الگ ہیں اور تیکنیکل کالجز اور ان کے الگ ہیں تو اس کو بھی ہم سٹارٹ کرنے ہیں اگزام کے ریزلٹ جو ہم نے اگزام ابھی لیا اس میں اس کے ریزلٹ انشاءاللہ 15 سپٹیمبر تک آ جائیں گے انشاءاللہ تو ہماری انڈورمنٹ کیمپین بھی چل رہی ہے اور 15 سپٹیمبر تک 10 اور 12 کے جو پہلے اگزام ہوئے ہیں وہ پہلے آ جائیں گے انشاءاللہ اور اس میں ریزلٹ شیئر ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈورمنٹ کا تو میں نے کہہ دیا ہے فونیچر کم کر رہے ہیں انشاءاللہ کوٹ کیس ہے ہمپوری آنے والے پانچ سے دس دن دوں سالف ہو جائے گا پاکستان بر کے جتنے بھی سٹارٹس ہیں نائنٹین فرسٹیو سیکنڈر کے جنہوں نے اگزام دیئے بڑے مشکل حالات کے اندر کرونا ویرس کی صورتحال تھی مجہوری کے اندر انہوں نے پیپر تھی تیاری بھی ان کی نہیں تھی تو تمام سٹورنٹس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمامی سٹورنٹس بڑے اچھی گریٹس کے ساتھ پاس ہوں اچھے نمبر آئیں تمامی پاکستان کے سٹورنٹس کے حق میں بہتر ہو آمین آپ کی کمینٹ کے اندر آمین کہہ دیں کیا پتہ ہے کسی کا آمن قبول ہو جائے اور سب کا بھلا ہو جائے کیا پتہ ہے